یہ چھے ستمبر یوم دفاع پاکستان آج شہیدوں اور غادیوں کی سرزمین دلہ چکوال میں بڑے برپور بلبرانگیدو جو شکروش تھے منایا گیا ہے اور بڑی برپور تقریبات یہ منقد ہوئی ہیں اور ویزر ڈسٹرک پبلک سکول چکوال میں پھر ویزر گورنمنٹ گلز آئی سکول نمبر ایک چکوال میں اور چکوال پریس کلب میں یہ ایک بڑا برپور سمینار منقد ہوئی ہے ہر حال یہ ادھر چونڈا یہ ایک بڑا چونڈا کا مہاد یہ سیال کوٹ اور یہ ستمبر کی جانگ میں یہ روایت ہے کہ یہ پاکستانی جانبازوں نے جرد اور بادری کی ایک بڑی بڑی میں کہتا ہوں تاریخ ساتھ جو ہے ناستان رقم کیا اور ٹینکوں کے نیچے یہ سنچورین یہ روسی ٹینک کا یہ اس وقت بہت مشہور زمانہ اور ہر قسم کی اس میں صلاحیت مجود تھی تو یہ چھے سو ٹینکوں کا حملہ یہ ادھر چونڈا اور سیال کوٹ کے مہاد پر یہ ستمبر کی جانگ کو دس اور گیارہ ستمبر کے درمیان ہوا تو یہ اس کو مطلب ہے یہ بلکل روایت ہے اور تاریخ ہے اور یہ حوالدار محمد رطیف جانگیری پچیس کیولری یہ آرمڈ کورس تو یہ اس کے یہ اس وقت موجود ہے تیس یہ بتاتے ہیں تیس لوگوں نے سینوں پر بم باندھ کر وہ سنچورین ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے اور پھر یہ چونڈا جو ہے یہ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان یہ ایک اس وقت بی بی سی اور وائے صاحب امریکہ اور انٹرنیشنل میڈیا نے یہ اس وقت رپورٹ کیا کہ یہ بھارتی ٹینکوں کا قبرستان یہ سیال کورٹ کا چونڈا ہوا تو بارحال یہ لطیف جانگیری یہ چکوال پریس کلپ کے سمنار میں مہمانے خصوصی تھے تو جب وہ پہنچے تو ان کا بڑا برپور طریقے تھے چکوال پریس کلپ کے عدداروں خواجہ بابا سلیم عمود دلفکار میر راجہ افتخار احمد طارق مزدہ آشمی تو یہ انہوں نے لطیف جانگیری کا استقبال کیا تو بارحال بڑی ضبع دس گفتگو ادھر سمنار میں ہوئی اور لطیف جانگیری نے وہ جو نقشہ کھینچا تو اس سے بالکل ایک جرد اور بادری اور ایلے چکوال کے ساتھ فخر سے بلند ہو گئے کہ کس طرح ایک اس درتی کے ثبوت لطیف جانگیری نے یہ دوسرا خات کر جو اٹھارہ اور انیس ستمبر کے درمیان جو دوسرا ٹینکوں کا عملہ تھا اور پورے بھارتی لیس ہو کر اور یہ ادھر جو دست اور گیارہ ستمبر کو ان کی پسپائی ہوئی تھی اسی مہات پر تو یہ اس کا بلہ لینے کے لیے یہ پورے اس کے ساتھ اصلے سے لیس ہو کر یہ آئے تھے تو بارحال یہ اس کا بھی آنکھوں دیکھا حال لطیف جانگیری نے بتایا کہ کس طرح وہ صبح ہوتے ہی ابھی صبح کا صورہ اطلوع نہیں تھا ہوا اور وہ بھارتی حملہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کاری پا رہے تھے کہ یہ جوابی حملے سے وہ ان کی بھارتی فوجیوں کی لاشیں اور ٹینکیں وہ چھوڑ کر فرار ہو گئے تو بارحال یہ ہم جردت اور بادری کی یہ آپ کو یہ ادھر جلدکیں دکھا رہے ہیں یہ ادھر چکوال پریس کلم میں یہ سمنار ہویا تو یہاں پر لطیف جانگیری کو ان کو دوسری بار پہلے بھی ان کی جردت اور بادری پر دلہ چکوال کا سب سے بڑا وارڈ زنچراسی دیا گیا تھا تو اب یہ دوسری بار پھر انہیں اس ازاد سے نواد آ گیا ہے تو یہ ہم آپ کو مناظر چکوال پریس کلم میں دکھا رہے ہیں تو اس دوران میں فوجی پاکستان کے ساتھ ادھر جیتی کیک بھی کٹا گیا تو اس سمنار میں چکوال کے چودہ سو شدہ کو شاندار الفاظ میں حراج تحسین پیش کیا تو یہ چکوال پریس کلم کے عدداروں کے علاوہ یہ دوران آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں یہ ایک برپور سمنار منقد ہوا ہے اس موقع پر ایک چکوال نومی جماعت کے طالب سارم وحید جنہوں نے یہ دیکھیں گتے سے ایک یہ بنائی ہے یہ مشین گان ہے یہ سب مشین گان ہے اور یہ جانگیری بتاتے ہیں کہ یہ وہ ماڈل ہے اس کے ایک کلک سے تیس گونیاں جو آنا تو یہ امریکن یہ سب مشین گان ہے تو یہ دیکھیں بچے نے اور یہ جرت اور بادلی کی داستانیں اب دوسری نسل میں بھی یہ آگے منتقل ہو رہی ہیں تو یہ نومی جماعت کے سارم وحید نے یہ دیکھیں گتے سے اور یہ سارا اس سے یہ اس کا ماڈل تیار کیا تو یہ سارم وحید ایک مصور بھی ہیں انہوں نے قائد آزم بانی پاکستان کی تصویر اور کئی دوسری شانلار پینٹنگز بھی کی ہیں تو یہ نومی جماعت کے طالب علم ہیں ادھر ائر فانڈیشن سکول میں اور یہ دیکھیں کہ یہ نوجوان نسل میں بھی جرت اور بادلی جوانہ مرلاوار منتقل ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ چکوال پریس کلاب میں یوم دفاع پاکستان فیمنار کے بعد یہ آج ہمارے مہمانے خطوصی چونڈا کے ہیرو محمد نطیب جانگیری یہ اگر اس وقت چونڈا کے مات پر بنفس نفید اور ابھی ایمان افروز انہوں نے سارا وہ مارکہ بتایا کہ کس طرح چھے سو ٹینکوں کا حملہ روکا گیا تو یہ اس سے پہلے بھی ہم نے دو سال قبل نطیب جانگیری کی فیمان کے اطراف میں جو مادر وطن میں ان کو بیش کی ہیں ان کو دانچوراتی اوارٹ بیش کیا تھا اور یہ آج چکوال کے پہلے یہ دیم ہیرو ہیں یہ چونڈا کے ہیرو محمد نطیب جانگیری جنہیں دوسری بات دانچوراتی اوارٹ بلا چکوال کا سب سے بڑا بات دانچوراتی اور وہ جترہ خوج میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ستارہ جوزت بھی دو بات کہیوں کو ملا ہے تو یہ نطیب جانگیری چکوال کے پہلے ہیرو ہیں جن کو دو دفاہ دانچوراتی اوارٹ بیا جا رہا ہے یہ میں فقر کے ساتھ ان کو دوبارہ جوانا ان کو پیش کرنا ہوں جو میں دفاعی پاکستان پر یہ بلا چکوال کے چودہ سو شہیدوں جنہوں نے مادر وطن کی قربانی پر اپنا خون دیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں غازی بڑھ کے لکھوں بھی اس کو کھا جا سکتا ہے کیونکہ یہ بلکل مارہ دعویہ اور بلکل یہ ریکارڈ پر ہے کہ ہر دو میں کوئی شہید یا غازی جو ہے یہ بلا چکوال کی نمیل پر موجود ہے یہ ہم ان شدہ کو بھی ان کے ساتھ ازاری کی ایتی ان کے لنگ ترجات کے لیے اور غازیوں کو حفظی طور پر جس میں آج ایک عدیم غازی انتیب جانگیزی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں تو ہم ان شدہ کو اور غازیوں کو ان کے ساتھ ازاری کی ایتی کا یہ کیک آج ہم کٹ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یوم دفاع پاکستان سمنار آج ادھر چکوال پیس کلب میں تو یہ ایک اور ایک برپور ادھر یہ آئٹم یہ نومی جماعت کے طالب علم سارم وحید تو یہ جس طرح ہم بتا رہے ہیں کہ یہ شہیدوں اور غازیوں کی زمینہ اور یہ جرت بادری دلیری اس کی مٹی میں شامل ہے یہ چکوال کی جو ذرتی ہے تو یہ سارم وحید نے یہ امریکن یہ سب مشین گانا ہے تو یہ دیکھیں گتے سے جی یہ کارٹن سے بنایا ہے کارٹن سے یہ دیکھیں یہ سارا یہ خود بنایا ہے تو یہ مصور بھی یہ بڑے بلاگ ہیں اور بیریہ فونڈیشن میں جی ائر فونڈیشن ائر فونڈیشن میں نومی جماعت میں اور ان کے والد وحید بھی اس وقت ہمارے ترمہان مدود ہیں تو یہ بارحال دیکھیں یہ ابھی یہ لطیب جانگیزی بتا رہے ہیں تو یہ ایک کلک پہ یہ سب مشین گانا یہ تیس گولیاں تیس گولیاں برست جو ہے نا تو یہ دیکھیں کس طرح بیانا کہتا ہوں کہ یہ بڑا زبزہ تو یہ سوئے کارٹن کا یہ بنایا ہے تو بارحال یہ آج ہم ساراں وحید کی یہ دروسلہ وضائی کر رہے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ نوجوان نسل یہ جو جردت اور بادری کی ذاستانے ہیں یہ نوجوان نسل میں آگے منتقل ہو رہی ہیں تو ابھی ساراں وہ دکھائیں آپ نے تو یہ دیکھیں نومی جماعت میں چودان سال کی عمر میں یہ دیکھیں کتنا مطلب ہے بزارت یہ حضرت کا ازیاد مبانی پاکستان کی یہ دیکھیں خود یہ انہوں نے بنائی ہے دو تین اور اپنے متفری دکھائیں بھائی صاحب دکھائیں درہا وہ جو پینٹنگ اور ساری ہے یہ ایک بلپور طریقے کے یہ عمران خان کی بھی دکھائی ہے عمران خان کی اور حالانکہ یہ اس پتہ نہیں کب بنائی ہے حالات آذرہ کے مطابق یہ عمران خان کی تصویر بھی ہے یہ دکھائیں جی عمران خان کی تصویر تو یہ دیکھیں کب بنائی ہے یہ یہ کب بنائی ہے یہ جب دیر آدم تھے آپ کو پہلی پتہ لگیا تھا یہ ایسی صورتحال ہوگی ان کی یہ دیکھیں یہ دیر آدم جب عمران تھے تو یہ تب دیکھیں بچے نے پہلی بتا دیا تھا کہ مشکل وقت جو ہے نا سوچ و بچار کا اور پریشانی کا بکتہ آ رہا ہے تو یہ دیکھیں بارال سہارم وعید کی ہم آپ کو یہ بکا رہے ہیں تو بارال یہ سہارم وعید کی بارال بچے کو پڑھائیں یہ تو اضافی یہ اضافی چیزیں ہیں متاثری ہو رہے سارا اصل چیز یہ ہے ایک ایک نمبر میں مقابلہ ہو رہا ہے کمپیٹیشن کا دور ہے تو بارال ہم سہارم وعید کے لیے نیک نیک خوشات کا ہم اس چیز اس مادل کے مطابق چاہتے ہیں اور بہت بڑا انجینئر اس وحساس بن سکتا ہے یہ تو حکومت سے میری گزارش ہے اور اپیل ہے کہ اگر اس بچے کو آرڈینس فیکٹری وہاں جگہ دے دی جائے تو یہ حکومت کے لیے بہت فائد مند ثابت ہو سکتا ہے بارال جی اچھا اللہ اچھا یہ آج یہ سہارم وعید کی جو عامید الہتلاف دائی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ رفتے کھنیں گے انشاءاللہ بہر باری جی بہت بہت بہت